اگر ایک ایورید انسان ہر مہینے ساڑھے تین لاکھ روپے بھی کمائے تو اس کو ایلون مسک چتنا ڈالت مند ہونے میں تیس لاکھ سال لگ جائیں گے ناظرین میرے پچھلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایلون مسک نے کیسے صرف ایک ہی سال میں سو بلین ڈالر سے زیادہ کما کر پوری دنیا کو حیران کر دیا اور بل گیرز کو کراس کر کے سیدھا جیف ویزوز کے برابر آ کر پھرا ہو گیا نہ صرف اتنا بلکہ کئی دنوں تک دنیا کے امید ترین لوگوں کی فیرست میں پہلا نمبر بھی منٹین رکھا اور اب کیونکہ ایلون مسک اور جیف ویزوز کی دولت میں صرف ایک یا دو بلین ڈالر کا ہی فرق ہے اس وجہ سے ان دونوں میں پہلے اور دوسرے نمبر کی جنگ چل رہی ہے تیسلا، سپیس ایکس، دی بورنگ کمپنی، اوپن اے آئی اور اسٹار لنگ کے مالک ایلون مسک آج کی تاریخ میں ایک سو اسی بلین ڈالر کا مالک ہے جو تقریباً تیرہ ہزار چھ سو اسی ارب روپے بنتے ہیں یہ کہنا خلط نہیں ہوگا کہ ایلون مسک اکیلے ہی دنیا میں موجود کئی ملکوں سے بھی زیادہ امیر ہے جی ہاں، ایلجیریا، قطر، کوئیت اور امان سمیت ایک سو پینٹیس ملکوں کی جیڈی پی ایک سو اسی بلین ڈالر سے کم ہے یعنی توٹل ایک سو چالیس پورے کے پورے ملک ہی ایلون مسک کے مقابلے میں غریب ہے انسان کی فطرت ہے کہ جب اس کے پاس بے انتہا دولت آ جاتی ہے تو خرچہ کرنے میں اس کا ہاتھ آٹومیٹکری کھل جاتا ہے ویڈیو کے اس پارٹ میں آپ جانیں گے کہ دنیا کا سب سے امیر ترین انسان ایلون مسک اپنے پیسے کیسے اور کہاں خرچ کرتا ہے گاریوں کی بات کی جائے تو ایلون مسک کے پاس سو دو سو تو نہیں لیکن ان کو گاریوں کا اتنا شوق رہا کہ انہوں نے دنیا کی سب سے طاقتور کار منفیکچرنگ کمپنی ہی بنا ڈالی جو آج دیسلہ کے نام سے پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے ایلون مسک کو نہ صرف لیٹس موڈلز کی لگجری کارز پسند ہے بلکہ ورٹیج کارز بھی ان کی پسند میں شمار ہوتی ہے ان کی کار کلیکشن میں شامل ہے 1920 میں ریلیز ہونے والی فورڈ موڈل ٹی جو اپنے دور میں انتہائی انفلوینچر گاری مانی جاتی تھی 1967 کی ایٹائپ جیگوار روچٹر ایلون مسک کی پسندیدہ گاریوں میں شمار ہوتی ہے بچپن سے ہی ان کا یہ گاری خریدنے کا شوق تھا جو انہوں نے اپنی پہلی کمائی میں ہی پورا کر دیا 1976 موڈل کی لوٹس ایسپریٹ جو جیمز بونڈ کی مووی دی سپائے ہو لوڈ می میں استعمال کی گئی تھی مووی میں یہ گاری ایک ہی بٹن کے ذریعے سب میرین میں کنورٹ ہو جاتی تھی ایلون مسک بچپن میں اس گاری سے بہت متاثر تھے اور 2013 میں جب یہ گاری نیلام ہونے کے لیے آئی تو ایلون نے پغیر انتظار کیے اس گاری کو ون ملین ٹالر یعنی ساڑھے ساکھ کروٹ روپیوں میں خرید دیا لیکن ایلون کے مطابق جب ان کو معلوم پڑا کہ یہ گاری اصل میں ٹرانسفارم نہیں ہوتی تو ان کو حاصل دکھ ہوا اور انہوں نے وہی یہ فیصلہ کیا کہ اس گاری کو وہ ٹیسلا کی فیکٹری میں اپگریٹ کر کے اس کو اصل میں ٹرانسفارم ہونے والی سب میرین بنائیں گے 1978 میں لانچ ہونے والی BMW 320i بھی ایلون مسک کی کار کلیکشن کا حصہ تھی BMW کا یہ مشہور موڈل زیرو سے ہنڈریڈ کی سپیڈ صرف دس سیکنڈ میں پار کرتا تھا اس کے علاوہ 1997 موڈل مکلرین F1B ایلون مسک کی کار کلیکشن کا حصہ رہی جو ایک ہترناک ایکسیڈنٹ میں تباہ ہو گئی تھی اس کے علاوہ BMW ہامن M5 تیسلا روڈسٹر جو اس موڈل کی بننے والی پہلی کاری تھی اس کو ایلون مسک نے کئی سالوں تک اپنے روٹین میں استعمال کیا اور آخر کار 6 فیبرری 2018 کو اسپیس ایکس کے ایک اسپیس مشن میں اس گاری میں دمی ڈرائیور بٹھا کر اس کو ہمیشہ کے لیے اسپیس میں بھیج دیا آگے چلتے ہیں آڈی Q7 پر جب ایلون مسک کی فیملی بڑی ہو رہی تھی تو ان کو ایک بڑی گاری کی ضرورت پڑی اس ٹائم پر تیسلا صرف ٹو سیتر گاریاں منفیکچر کرتی تھی جس کی وجہ سے ایلون کو آڈی Q7 خریدنا پڑ گئے ساتھ ساتھ پورش 911 تربو، تیسلا موڈل ایس پرفارمنس اور تیسلا سائیبر ٹرک بھی ایلون مسک کی کار کلیکشن میں شامل ہے گاریوں سے ہٹ کر اگر آلی شان منشنز کی بات کی جائے تو ایلون مسک کے پاس ٹوٹل ہنڈریڈ ملین ڈالر یعنی ساتھ سو ساٹھ کروڑ روپیوں کی پروپرٹی صرف کیلیفونیا میں موجود ہیں لیکن ایلون دنیا کے واحد بلینئر ہوں گے جو رینٹ کے گھر میں رہیں گے جی ہاں یہ بات ایلون نے 2020 میں اپنے ایک ٹوٹ میں واضح کی کہ وہ اپنے تمام بنگلوز اور منشنز بیچ کر رینٹ کے گھر میں رہنا چاہتے ہیں یہ ان کا پرائمری منشن ہے جو لاؤس انجریز کے قریب بیل ایر میں موجود ہے ان کے بلینئر بننے کے بعد وہاں کے لوگ ان کو تنگ کرنے لگے اور یہ معاملہ کئی دنوں تک چلتا رہا آخر کار بات یہاں تک پہنچ گئی کہ کچھ لوگ ان کے گھر کی دیوار پھلان کر اندر بھی داخل ہو گئے اس کے بعد ایلون مسک نے اپنے بلینئر ہونے کا فائدہ اٹھایا اور ان کے گھر کے آس پاس کے دوسرے گھر بھی خرید لیے یہ 228 کروڑ روپیوں کا منشن 20,000 سکوئر فٹ پہ پھیلا ہوا ہے جو بیل ایر کی کنٹری کلپ کے قریب موجود ہیں جس میں سات بیڈرومز، یارہ باترومز، برک سیلنگ کچن، سویمنگ پول، ٹینس کورڈ اور بیل ایر کے خوبصورت ویوز کے ساتھ ساتھ ایک جم بھی موجود ہے یہ منشن ایلون مسک کا وہ گھر ہے جہاں وہ زیادہ تر رہتے تھے بیل ایر سے ہٹ کر اگر بات کی جائے تو ایلون مسک کے پاس سین فرانسسکو پیننسولا کے قریب ایک سو سالہ پرانا منشن بھی موجود ہے جس کی اس وقت قیمت دو سو پینسٹ کروڑ روپے ہے سولہ ہزار سکوئر فوٹ پر پھیلے ہوئے اس منشن کے پیچھے بہت بڑی ہسٹری ہے اس پورے منشن میں ایکسپنسیو انٹیک فرنیچر موجود ہے ساتھ ساتھ ایک میررڈ لیونگ روم، آلی شان برامدہ، انٹیک انپرنس، ڈائننگ ہال، آلی شان کچن اور ایک آؤٹڈور پول بھی موجود ہے اس منشن سے سین فرانسسکو بے کے خوبصورت نظارے دیکھے جا سکتے ہیں ایلون مسک کا یہ تمام پروپرٹیز سیل کرنے کا ارادہ ہے جس میں سے کئی سیل کے لیے زلو نامی ویب سائٹ پر لسٹ بھی ہو چکی ہے اور ہاں، برینڈ ووڈ کیلیفونیا میں بھی یہ ایک گھر ایلون مسک کی پروپرٹیز میں شامل تھا جہاں وہ اپنی ایکس وائف کے ساتھ رہتے تھے دوہزار چودہ میں غریدہ جانے والا یہ گھر دیکھنے میں کافی موڈرل نظر آتا ہے یہ گھر دوہزار انیس میں ایلون مسک نے چار ملین ٹالر یعنی تیس کروڑ روپیوں میں بھیج دیا حیرت کی بات یہ ہے کہ اتنی زیادہ پروپرٹیز ہونے کے باوجود بھی ایلون مسک اپنی فیکٹری میں ہی صوفہ پر سونا پسند کرتے ہیں ایک انترویو میں انہوں نے بتایا کہ وہ ایک دن میں پندرہ گھنٹے کام کرتے ہیں لہٰذا ٹائم بچانے اور اپنی فیکٹری میں اپنے سامنے کام ہوتے دیکھنے کے لیے اس زیادہ تر اپنی فیکٹری میں ہی سوتے ہیں گاڑیوں اور پروپرٹیز کے علاوہ ایلون مسک نے پارٹی اور ویکیشنز کے لیے فینسی یارڈز تو نہیں رکھی لیکن ان کے پاس دو پرائیوٹ جیٹس ضرور موجود ہیں جی ہاں ایک فیکٹری سے دوسری فیکٹری جانا ہو یا پھر اسپیس ایکس کی راکٹ لانچ پر پہنچنا ہو ایلون مسک تائم بچانے کے لیے نارمل کمرشل فلائٹس کے بجائے پرائیوٹ جیٹس میں سفار کرتے ہیں صرف تائم نہیں بلکہ اس میں وہ کافی سارا پیسہ بھی بچا لیتے ہیں کیونکہ کمرشل فلائٹس میں رش کی وجہ سے ان کا ایک منٹ بھی ضائع ہونا ایک لاکھ نوے ہزار ڈالر یا ایک کروڑ چالیس لاکھ روپیوں کے بھرابر ہے تو سوچیں ائرپورٹ پر بورڈنگ کے بعد گھنٹوں انتظار میں ان کا کتنا نقصان ہوتا ہوگا ایلون مسک کے پاس دو گلف سٹریم جی سکس ففٹی پرائیوٹ چیٹس موجود ہیں جس میں سترہ پیسنجرز ایک ہی وقت میں سفر کر سکتے ہیں سیٹنگ اریجمنٹ کسی بھی وقت بیڈز میں تبدیل کی جا سکتی ہے ساتھ ساتھ اس میں انٹرٹینمنٹ سسٹم، باتھرومز اور منی کچن بھی موجود ہیں گلف سٹریم جی سکس ففٹی کی قیمت سکسٹی فائف ملین ڈالرز ہے جو چار سو نوے کروڑ روپے بنتے ہیں اور ایسے دو جہاز ایلون مسک کے پاس موجود ہیں ایلون مسک کی ترقی کے سفر سے لے کر ان کے کیے گئے خرچوں تک ایک بات تو آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ ایلون مسک دوسرے بلینئرز کی طرح ایش و آرام اور لکشری لائف سٹائل پر بیسے لٹانے کے بجائے فیوچر پروڈیٹس میں انویسٹ کرتے ہیں